اسلام علیکم میں ہوں حیاء خان اور ہم آج وزٹ کر رہے ہیں حسن عمدال میں بابا ولی کندھاری رحمت اللہ علیہ کی یہ بہت ہی ایک خوبصورت پہاڑ ہے اور بہت انچائی پہ ہے تو آئیے وزٹ کرتے ہیں راون پندی سے لگ بھگ چالیس کلومیٹر سمان مغرب میں واقعہ اس قصبے کی موجودہ آبادی پچاس ہزار سے زیادہ ہے حسن عمدال اپنے خوبصورت تاریخی مقامات اور سکھ مذہب کی ایک اہم عبادت کا گروہ دوارہ پنجہ صاحب کی وجہ سے بہت مشہور ہے مقامی لوگوں کے مطابق اس پہاڑے کی سب سے بلند چوٹی پر بابا ولی کندھاری نام کے ایک ولی علا کا مقام قیام ہے تاریخی حوال کے مطابق انہی ولی علا کا اصلی نام بابا حسن عمدال ہے اور قصبے کا نام بھی انہی کے نام سے ماخوز ہے مقام ہے موسیقا 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 سیلیں زی اب تھوڑی سی فوٹو سیشن کی تیاری ہو جائے اوف سیلفی کے لئے مجھے کیا کیا کچھ کرنا پڑتا ہے پہاڑ پہ چڑ گئی سیلفی بنانے کے لیے کہ سیلفی اچھی آ جائے پس آگے پیچھے دیکھا نہیں اوپر چڑ گئی پہاڑ پہ اور اب اترنے کی تیاری کر رہی ہوں پر اتروں کیسے اب اب کون آئے گا مجھے اترنے کے لیے چلو پہلے سپر گرل تو بن جاؤں سپر گرل بن کے میں جو ہے تھوڑے سا دیکھ لیتی ہوں لیکن اب اتروں کیسے آ رہی ہوں آ رہی ہوں نیچے اترنے کی کوشش کر رہی ہوں بس اتر جاؤں کسی طریقے سے یہ یہ اترنے والی ہوں بس اتر گئی بس گر گئی نہیں اتر گئی اتر گئی اور یہ اتر گئی میں بہت خوش ہوں آج یہاں پہ آ کے اور میں نے بہت زیادہ انجوئے کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے میں انجوئے کر رہی ہوں اور جی بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے ایم سو مچ ہیپی آپ بھی آئیے ضرور اپنی فیملی فرنڈز کو بھی لے کے آئیے اور آپ بھی اسی طریقے سے خوشی خوشی جو ہے وہ بکل اوپر ٹاپ تک جائیے اور گپ شپ کرتے جائیے مجھے تو بہت مزا رہا ہے اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ میں بہت زیادہ انجوئے کر رہی ہوں اور جب آپ یہ خوبصورت نظارہ دیکھتے ہیں اور حسن عبدال کا پورا شہر آپ کے سامنے ہوتا ہے تو اور بھی مزا دوبالا ہو جائے آپ دیکھتے ہیں موسیقا 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 سانس پھول گئی لیکن میں نے بھی حمت نہیں ہاری ہے اور بس پھر سے آگے کی طرف سٹارٹ کر دیا اور بس تھوڑا سا ہی تھوڑا سا بلکل تھوڑا سا رہ گیا ہے وہ وہاں تک جانا ہے بات کرتے ہیں اگر تاریخ کی تو حسن عبدال کی وجہ شہرت بابا ولی قندھاری ہیں ان کا اصل نام حسن عبدال تھا وہ مرزا شارخ ابن تیمور کے ہمراہ تقریباً چودہ سو آٹھ ہجری میں قندھار افغانستان سے تشریف لائے تھے اس شہر کی تاریخی اور سیاسی حیثیت کے پیش نظر انہوں نے یہی رشت و ہدایت کا سلسلہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے خیام کے لیے قریبی پہاڑی چوٹی کا انتخاب کیا سلسلہ جی ہم بابا ولی قندھاری رحمت اللہ علیہ کی بیٹھک تک جا رہے ہیں یہاں پہ میں منشن کرنا چاہوں گی کہ راستے میں کبھی کبار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے رسک گر جاتا ہے جیسے روٹی کا ٹکڑا مجھے ملا اور میں نے اس کو اٹھا کے کسی اونچی جگہ پہ دیکھ کے رکھ دیا تو اگر آپ کو بھی ایسے رسک نیچے گرہ ہوا ملے جیسے روٹی کا ٹکڑا آٹا یا کچھ اور تو آپ اس کو اٹھا کے سائٹ پہ کر دیں اور اس روٹی کا ٹکڑا روٹی کا ٹکڑا روٹی کا ٹکڑا ہمارے 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 ہ ہم تقریباً اب پہنچ چکے ہیں حسن عبدال کی اگر بات کریں تو حسن عبدال کو سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک نے بھی اپنی آمد سے رونک بخشی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے پہاڑی پر بیٹھے بابا ولی کندھاری سے پانی طلب کیا اور پسو پیش کرنے پر چوٹی پر واقعہ پانی کا چشمہ سوکھ گیا بعد ازہ یہی چشمہ پہاڑی کے دامن سے بہنے کلا بابا کندھاری نے تیش میں آ کر ایک وزنی چٹان نیچے لڑکا دی جسے بابا گرو نانک نے روکنے کی کوشش کی اور ان کے ہاتھ کا نشان اسی پتھر پر سبت ہو گیا یہ وزنی پتھر آج بھی گرو دوارہ کے سہن میں موجود ہے ہم سب سے پہلے یہاں پہ آئے اوپر پہنچتے ہی سب سے پہلے پانی پیا جسے کہ یہاں پہ تمام جو لوگ ہیں جو ظاہرین ہیں آ رہے تھے اور آ کے سب سے پہلے پانی پی رہے تھے کیونکہ ایک بہت ہی طویل سفر تیہ کر کے ہم آئے اب ہم اپنی منزل تک پہنچ چکے ہیں اور یہ سیڑھیاں چڑھ کے اب ہم دربار کی طرف جا رہے ہیں ہم اب بابا ولی کندھاری رحمت اللہ علیہ کی بیٹھک میں موجود ہیں جہاں ہم نے دعا کی اب ہم دربار پر موجود ہیں جو کہ پہاڑ کی چوٹی پر ہے اور پہاڑ کی چوٹی سے جو نظارہ ہے اب ہم دربار کی پہنچ چکے ہیں پہاڑ کی پہنچ چکے ہیں پہاڑ کی پہنچ چکے ہیں پہاڑ کی پہنچ چکے ہیں